اعلان کرنے کے لیے آئی ہے کہ ہم کسی بھی صورت پہ ایڈ ہاؤگ ججز نہیں مانیں گے لیکن اگر کازی فائزیزا صاحب اپنے ٹینئور کے آخری ہفتے میں ایڈ ہاؤگ ججز لاکر اپنی جو ان کی نمبر گیم ختم ہو گئی ہے اور ان کی جو ویلیو ختم ہو گئی ہے اس کو ریٹین کرانا چاہتے ہیں تو یہ ہم کسی بھی صورت نہیں مانیں گے یہ پراپر باقاعدہ پلائن طریقے سے لے کر آنا چاہتے ہیں تاکہ کازی فائزیزا صاحب اپنی میجورٹی لائے وہ اپنی نیزی محفلوں میں کہتے تھے کہ میں ایڈ ہاؤگ ججز لا رہا ہوں اور پھر میری ایکسٹنشن ہوگی اور تین سال تک میں براجمان رہوں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا جی اور یہ اپنی بادشاہت بچانے کے درپے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم چاہے بو کی ننگی مرے لیکن ان کی بادشاہت قائم رہے ایسا تو نہیں ہوگا ہم یہ 76 years of history کی جو بادشاہت ہے یہ اپنی آخری سانسے لے رہی ہے انشاءاللہ پاکستان میں rule of law آئے گا اور جو سپریم کورٹ پہ کالا سایا چایا ہوا ہے پچھلے ایک سال سے انشاءاللہ او تالہ ایک آدمی ہینے میں یہ ختم ہو جائے گا جو جنگ یہ آپریشن کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے جو بات کیری عظم استحقام کی انہوں نے آپریشن کا لفظ یوز نہیں کیا تھا اور جب خواجہ آسف صاحب دیمے دیمے لہجوں میں آپریشن کی باتیں کرنے لگی تو ہم نے برپور مخالفت کی ہے ہم اپنے لوگوں کو آپ کی ڈالری جنگ کا انتن نہیں بننے لیں گے سپریم کورٹ سے آٹھ پانچ کا فیصلہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کو محسوس نجیستیں دینے کا کہا لیکن اب ایڈہاگ ججز کو تائنات کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کے حلاف آج آپ دیکھ سکتے ہیں سالوں سے ایڈہاگ ججز کی مخالفت کی ہے آپ جس کو مرضی جج لائے ہائی کورٹ کے سنگر ججز بیٹے ہوئے ان کی ایولویشن کریں اور ان کو لے کر آئیں سپریم کورٹ اور اگر پھر سیٹے بچتی ہیں تو ایڈہاگ ججز لے آئیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کازی فائزیزہ صاحب اپنے ٹینئور کے آخری ہفتے میں ایڈہاگ ججز لاکر اپنی جو ان کی نمبر گیم ختم ہو گئی ہے اور ان کی جو ویلیو ختم ہو گئی ہے اس کو ریٹین کران چاہتے ہیں تو یہ ہم کسی بھی صورت نہیں مانیں گے یہ پراپر باقاعدہ پلائن طریقے سے آہ لے کر آنا چاہتے ہیں تاکہ کازی فائزیزہ صاحب اپنی میجورٹی لائے وہ اپنی نیجی محفلوں میں کہتے تھے کہ میں ایڈہاگ ججز لا رہا ہوں اور پھر میری ایکسٹنشن ہوگی اور تین سال تک میں براجمان رہوں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا جی ہم پاکستان میں آئین کی اور قانون کی سربولندی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو اس وقت یہ م ٹول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے اور یہ اپنی باتشاہت بچانے کے درپے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم چاہے بو کی ننگی مرے لیکن ان کی باتشاہت قائم رہے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا ہم یہ سیونٹی سکس یئرز آف ہسٹری کی جو ہے باتشاہت ہے یہ اپنی آخری سانسے لے رہی ہے انشاءاللہ پاکستان میں رول آف لو آئے گا اور جو سپریم کورٹ پہ کالا سایا چایا ہوا ہے پچھلے ایک سال سے انشاءاللہ ایک آدمی ہینے میں یہ ختم ہو جائے گا اور پھر سپریم کورٹ اس ملک میں رول آف لو اور آئین کی سربودلنی لے کر آئے گا عمران حان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے جو ایک اپریشن کی بات کی گئی اور اس کے علاوہ یہ جو تمام معاملے ہیں ادھاک ججز لانے کا معاملہ اس کے علاوہ جو ملکی حالات ہے عمران حان کیا کہتے ہیں دیکھیں جی خان صاحب نے دو واضح پیغام دیئے خان صاحب نے ایک جسٹس قاضی فائزیزہ صاحب پہ ادمی اعتماد کا اظہار کیا ہے فلی بائیکارٹ کا اظہار کیا ہے انہوں نے آمیر فاروق صاحب پہ جو ہے نا ادمی اعتماد کا اظہار کیا ہے ہماری پارٹی ریفرنس لا رہی ہے آمیر فاروق صاحب پہ اور جسٹس قاضی فائزیزہ صاحب پہ بھی اور جو جنگ یہ اپریشن کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے جو بات کیری عظم استحقام کی انہوں نے اپریشن کا لف یوز نہیں کیا تھا اور جب خواجہ آسف صاحب دیمے دیمے لہجوں میں اپریشن کی باتیں کرنے لگی تو ہم نے برپور مخالفت کی ہے ہم اپنے لوگوں کو آپ کی ڈالری جنگ کا اندن نہیں بننے دیں گے ہم امن پسند لوگ ہیں ہم امن چاہتے ہیں ہم امن لے کر آئیں گے اگر آپ اس ملک میں امن لے کر آنا چاہتے ہیں تو امن کا سفید پرچم لہرائے انصاف کا سفید پرچم لہرائے تو اس ملک میں خود بخود اہستہ کام آ جائے گا کسی بھی ملک میں انصاف کے بغیر اہستہ کام آ